اداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی اردو کشمیر شاہد بخاری کے ساتھ آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ آج پورا دھن سرحدی علاقوں سے کراس لو سی جو اس وقت وائلیشنز ہو رہی ہیں اس کی برابر خبریں موصول ہو رہی ہیں جس کے چلتے سرحدی علاقوں میں رہنے والے لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں اس کے چلتے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ وقت پر کئی ایک لوگوں کو بینکرز الارٹ نہیں کیے گئے اور اب چونکہ سردیوں کا موسم آ چکا ہے اور شام گئے آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے جس کے چلتے عوام کو بھی بہت زیادہ مشکل ہے اور سرحدی علاقوں میں رہنے والے عوام بھی انتہائی پریشان ہیں ناظرین اکرام جیسا کہ کل بھی میں نے اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ جب ہم کل ملا کر کے بھارت اور پاکستان کے آپسی تعلقات کی بات کرتے ہیں تو ایک چیز سب سے بڑی جو آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ بہتر برس کے دوران جو سرحدیں ہیں یہاں پہ جس کو آپ لسی کے نام سے جانتے ہیں یا لے سی کے نام سے جانتے ہیں تو یہ ہمیشہ ہی کسی نہ کسی وجہ سے ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے عذاب جان بن کے رہ گئی ہے اور اس طرح سے عوام کے لیے سب سے بڑی دکت اب یہ ہو گئی ہے کہ وہاں پر زندگی عام آدمی کی بالکل عجیرن بن گئی ہے لوگوں کو یہ سمجھ میں نے ہی آتا کہ دو عالمی طاقتیں جو ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ہیں جب وہ آپس میں کوئی بات چیت نہیں کر سکتے کوئی محاذ ایسا نہیں ہے جہاں پر ایسا لگے کہ ماحول میں کوئی تھندک آئی اور ساتھ میں ایسا بھی لگے کہ لوگ کسی طریقے سے اپنی زندگیاں بچا سکتے ہیں اس کے چلتے ہیں ناظرین پریشانی یہ ہے کہ آخر یہ لوگ جائیں تو جائیں کہاں کیونکہ ان کی فریاد سننے والا بھی کوئی نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ کئی ماہ سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو بھارت اور پاکستان کے درمیان جاہے راجوری کی بات کرتے ہیں پنچ کی بات کرتے ہیں ساموہ سیکٹر کی بات کرتے ہیں کفارہ کرنا ٹنگڈار کی بات کرتے ہیں اور اگر آج کی بات کریں اڑی سیکٹر کی تو اڑی علاقے میں بھی آج پاکستان کی طرف سے بلا اشتیال بتایا جاتا ہے کہ کئی ایک جنگوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی اور چھوٹے سے بڑے ہاتھیاروں کا استعمال بھی کیا گیا جس کے چلتے عوام بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے نظر اکرام آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سال اگر کل ملا کر کے دیکھیں تو پاکستان اور بھارت کے مابین جو لو سی پر کراس فائرنگ کا تبادلہ ہوا یہ تقریباً سوہ ہزار کے لگ بگ اس طرح کے واقعات پیش آئے لیکن اس میں جو جانی نقصان ہو رہے ہیں آخر وہ نقصانات کس کے ہوتے ہیں چاہے لو سی کے اس پار کی بات کریں یا اس پار کی بات کریں مرتے تو انسان ہی ہے چاہے وہ سرحدوں کی رخوالی کرنے والے لوگ ہوں یا پھر عام آدمی ہوں آپ دیکھ لیجئے کہ آبادیوں کے بڑے حصے جو ہیں وہ تواہ و برباد ہو گئے ہیں لوگوں کے گھر ٹوٹ گئے ہیں چھوٹے اور معصوم بچے اس کی زد میں آ رہے ہیں اور اس کے چلتے فصلوں کو بھی مکمل طریقے پر نقصان ہوا اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ان علاقوں میں لوگ اپنے کھیتوں میں جانے سے بھی کتراتے ہیں کیونکہ کچھ پتا نہیں ہوتا کہ کب کونسا خاموش شل جو ہے وہ پھوٹ پرے اور کسی کی زندگی بھی لے لے چونکہ بھارت اور پاکستان کے درمیان معاملات کچھ ایسے ہیں جن پہ کسی نہ کسی وجہ سے آئے روز رکاوٹے ہی نظر آتی ہیں اور باتچیت جو ہے وہ کسی نہ کسی مور پہ جا کر کے رک جاتی ہے اور جب بھی کبھی اس طرح کا ماحول بنتا ہے کہ دو ملک آپ اس میں بیٹھ کر کے اپنے معاملات کو حل کرنے کے حوالے سے بات کریں تو کوئی ایسا مسئلہان کھڑا ہو جاتا ہے کہ پھر ساری اگزرسائز جو ہے وہ بلکل بے ماناسی ہو کر کے رہ جاتی ہے حالانکہ اگر ہم دنیا پر اس کو نظر دھوڑاتے ہیں تو دنیا میں آپ نے دیکھا کہ کئی ایک ایسے ممالک ہیں جو جنگوں کے بیچ میں ہیں اور جنگوں نے ان کی حالت تباہ برباد کر کے رکھی ہے ایک زمانہ یہ تھا کہ جب ایران اور اراک کی بات ہوا کرتی تھی تو تیل سے مالا مال اراک اپنے آپ میں ایک بڑی طاقت مانا جاتا تھا لیکن صدام حسین کے زوال کے بعد سے لے کر کے ابھی تک جب ہم اراک کی صورتحال دیکھتے ہیں تو تباہی کے انتہائی دہانے پر پہنچ چکا ہے سیریا لیوہ کی بات کریں فلسطین کی بات کریں کسی بھی غرض ملک کی بات کرتے ہیں جہاں کہیں پر بھی افراد افریح ہے یا پھر آج آزربائیجان کی بات کریں آرمینیا کی بات کریں تو آپس میں فوجیں بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے ملک اپنی طاقتیں دکھا رہے ہیں سب ہی لوگ اپنے ہتھیار استعمال کر رہے ہیں وہ ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں جو یورپین مالک اپنی منڈی چلانے کے لیے ہتھیاروں کی منڈی چلانے کے لیے ان ملکوں کو بیچ رہے ہیں اب دڑا دڑ استعمال ہو رہے ہیں اور اس کی زد میں بھی کون آ رہا ہے جنگو سے جو خون بہتا ہے نہ وہ یہ دکھتا ہے کہ مسلمان کا بہرہ ہے عیسائی کا بہرہ ہے کسی دوسرے مذہب کا بہرہ ہے خیر خون تو خون ہے ٹپکے گا تو رنگ لائے گا لیکن کہیں ایسا رنگ نہ لے آئے کہ اوپر وارا مکمل ہی بیزار ہو جائے اور دنیا عالمی جو تیسری جنگ ہے اس کے دہانے پر پہنچ کر کے پھر واپس مڑنے کا ان کے لیے کوئی راستہ نہ بچے ایسے میں اس وقت بھارت اور پاکستان کے اندر رہنے والے چاہے وہ کشمیر کے اس خطے کے اس پار ہوں یا اس پار ہوں سبھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ دو ایٹمی طاقتیں آپس میں کیوں کوئی سمجھوتا نہیں کرتے کیوں ان کی وجہ سے ان کی زندگیاں اجیرن بنی ہوئی ہیں کئی سوالات ایسے کھڑے ہو رہے ہیں جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئے روز چاہے آپ فاج کی حوالے سے ہی بات کرتے ہیں دو طرفہ جانی نقصانات ہو رہے ہیں اور ان جانی نقصانات سے ملکوں کو کیا مل رہا ہے کچھ بھی نہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اتنا بڑا اس پر خرچہ آتا ہے چاہے وہ ہتیاروں کی کھیپ پہنچانے کی بات ہو اسے خرچ کرنے کی بات ہو یہ سارا پیسہ جو ہے اگر یہ دو ملکوں کے بہبود کے لیے صحیح معنومے کام پر لگایا جائے تو دونوں ملک اقتصادی سطح پر بدحالی کی ایک بڑی صورتحال سے باہر نکل کر کے ایک اچھے اور خوشگوار ماحول میں ترقی کے زینے تائے کر سکتے ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کہیں کہیں پہ اس طرح کی خلیشیں موجود ہیں اس طرح کے ماحول پیدا کیے جا رہے ہیں کہ دونوں ملک جو ہیں وہ کسی بھی طریقے سے اپنے آپ میں کوئی بھی نرمی لانے کے موڑ میں نظر نہیں آتے حالانکہ مانا یہ جاتا تھا کہ شاید کوویڈ نائنٹین کے بعد صورتحال بدل جائے گی دنیا یہ سمجھ جائے گی کہ جو تضادات ہیں یہ تضادات درے کے درے رہ جاتے ہیں جب آسمانی کوئی ایسا کہہ رہا تھا ہے جس میں انسان کی ساری طاقتیں بلکل بے بس ہو جاتے ہیں آج جن جہازوں کو اڑانے کی بات کی جاتی ہے آج جن توپ خانوں کو چلانے کی بات کی جاتی ہے آج جس رہدوں پر جو لہو گرمہ گرم بہ رہا ہے اس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ کوویڈ نائنٹین کے بیچ میں ایک صورتحال وہ بھی آئی تھی کہ اٹلی جیسے ملک کے اندر خرب پتی لوگوں نے اپنی دولت کو بلڈنگوں سے باہر پھینک دیا اور دو منٹ کی زندگی مانگنے کے لیے اوپر والے سے اپنی گوہار لگا رہے تھے لیکن زندگی تھی کی روٹ کے ہی جا رہی تھی اور کوئی دولت کوئی شہرت کوئی طاقت کام نہیں آ رہی تھی اب اس وقت جو معاملہ ہے یہ انسانی معاملہ ہے اس انسانی معاملے کی طرف ہر کسی کو دیکھنے کی ضرورت ہے دو ملکوں کے پاس بلا شبہ اس میں کوئی دورائے نہیں ہو سکتی کی قدرت کے بڑے وسائل موجود ہیں اگر انہیں صحیح معنوں میں بروئے کار لائے جائے اور یورپین کنٹریز کے بہکاوے میں نہ آیا جائے ان کا خریدار نہ بنا جائے تو شاید یہی پیسہ جو کھربوں کھربوں ڈالر کی صورت میں ہتھیاروں کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے اگر وہ پیار محبت بانٹنے پر اس کا چوتھائی سا بھی خرچ کریں تو شاید اس خطے میں برزم ایشیا کی اگر بات کریں تو یہ سب سے بڑی دو ایسی کنٹریز ہوں گی جو اقتصادی سطح پر خوشحال ترین ہوں گی بندوقیں بانٹنے سے بارود بانٹنے سے تو بہتر ہے کہ کسی طریقے سے ٹیکنالوجی کو بانٹا جائے کسی طریقے سے تعلیم کو فروغ دیا جائے کسی طریقے سے غروبت کے ختمے کے لیے آگے آیا جائے کسی طریقے سے ایسے لوگوں کی داد رسک کی جائے جن کے گھر میں دو وقت کا کھانا نہیں ہوتا دو ملکوں کی غروبت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بڑی بڑی بلڈنگیں اور آلی شان محل خانے کچھ لوگوں کے بنانے سے ملک امیر نہیں ہو جاتے اس وقت بھی بھارت اور پاکستان کے اندر دونوں ممالک کے اندر غروبت کی سطح جو ہے وہ جب بارک بینی سے دیکھی جاتی ہے تو ایک اچھی خاصی بڑی تعداد ہے جو لوگ چھت کے بغیر رات کو سو جاتے ہیں جن کے تن پہ دو کپڑے نہیں ہیں کیا انسانیت کے تقاضے ایسے ہی ہم پورے کر سکتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے جنگی جہازوں کی بات کرتے ہیں ہم بڑے بڑے بیڑے خریدے کی بات کرتے ہیں ہتھیاروں کی کھیپ لانے کی بات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو ڈرہ دھمکا کر کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ شاید ہم نے کوئی بہت بڑا کمال کر دیا جی نہیں جب تک آپ اپنے کذیوں کو حل نہیں کریں گے جب تک آپ بیٹھ کر کے آپس میں بات نہیں کریں گے کوئی تیسرا ملک کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ لوگ خوشحال زندگی گزارے اس وقت بھی جتنے بھی امریکن کنٹریز ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ دو ممالک ہمیشہ ہی ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کھڑے رہے بھلے ہی ان کے لاکھوں ہزاروں جوان بچے بھی اس میں قربان ہو جائیں آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت جو تشدد کے معاملات پیش آتے ہیں جو اس وقت پریشانیاں دو ملکوں کے سردی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو اٹھانی پڑتی ہیں جو کشمیر خطے کے اندر اس وقت صورتحال پنپ رہی ہے یہ سارا کچھ منٹو کے اندر حل کیا جا سکتا تھا اس میں صرف کسی ایک ملک کو یہ سوچنا ہے کہ کوئی بات کرنے سے چھوٹا یا بڑا نہیں ہو جاتا بڑکپن تو یہی ہوتا ہے کہ انسانیت کی رکشہ کے لیے انسانیت کو بچانے کے لیے تھوڑی نرمی برتی جائیے اور اگر آپ کے ہاتھ سے ایک رپیہ بھی گرتا ہے تو وہ بھی اٹھ کر کے خود آپ کی جیب میں واپس نہیں آ جاتا جب تک آپ تھوڑا سا جھک کر کے اسے اٹھائیں گے نہیں وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی غرور کی تقبر کی دنیا سے باہر نکلیں اور انسانیت کی خاطر اپنے سر کو تھوڑا سا جھکا کر کے اس غلط فہمی سے نکل جائیں کہ ہماری طاقتیں شاید ہمیں بڑے بڑے دنیا کے قلوں کو فتح کروائیں گی یہ نہیں جب چاروں طرف سے ایٹمی ہتھیاروں سے لے سما مالک ہوں جب پوری دنیا اس کو بارود پہ ایک حساب سے سلگ رہی ہو اور ایک معمولی سی چنگاری پوری دنیا کو تباہ برباد کر سکتی ہو تو ایسے میں اقلمندی کا تقاضی یہی ہے کہ اپنے آپ کو اپنی پوزیشنز کو اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں کل ملا کر کے جو انسانی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اگر کسی جگہ پر تھوڑا جب بھی جانا پڑے تو شاید عزت میں کوئی کم ہی نہیں آئے گی وقت کا تقاضہ ہے کہ ہم ان سارے معاملات کو باریک بینی سے دیکھیں کس طریقے سے ہم اپنے خطے کو ایک محفوظ خطہ بنا سکتے ہیں اگر ہم چاہے تو اپنے آبی وسائل کو اپنے قدرتی وسائل کو نہ صرف دنیا کا ایک خوبصورت ٹورسٹ ریزارٹ بنا سکتے ہیں بلکہ یہ ہم آپ کو بڑے وصوب کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ غزائی اجناس جو ہمارے دو ملکوں میں بھارت اور پاکستان کے اندر پیدا ہوتے ہیں ہم پوری دنیا کو سپلائے کر سکتے ہیں ہم دنیا کو روٹی کھلا سکتے ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں بھارت اور پاکستان کے اندر لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو بوکے پیٹس ہو جاتے ہیں کیونکہ ہماری ساری کی ساری کمائی جو ہے ملک کی جتنی بھی انکمیں ہیں وہ ساری کی ساری ڈیفینسز پہ خرچہ ہو رہی ہیں اگر یہی چیز ہم اپنے اگری کلچر پہ خرچ کریں اگر یہی چیز ہم ٹیکنالوجی پہ خرچ کریں اگر یہی چیز ہم گروبت کے خاتمے کے لیے اور ساتھ میں دنیا کے اندر ایک اکنامک زون بنانے کے لیے اپنے طریقے سے خرچ کریں تو وہ دن دور نہیں ہوگا جب بھارت اور پاکستان پوری دنیا کے اوپر راج کر سکتے ہیں صرف شرط یہ ہے کہ دونوں ممالک کے جتنے بھی پالسی میکرس ہیں ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ آزربائیجان اور آرمینیا کا حال دیکھ کر کے دنیا کے اندر جن خطوں کے اندر جنگیں لڑی گئی ان کے حال دیکھ کر کے پہلی اور دوسری عالمگیر جنگ کے نتائج کو دیکھ کر کے اور آج کے ہتھیاروں کی اس دوڑ میں جو فائدے امریکن کنٹریز اٹھا رہی ہیں یورپین کنٹریز اٹھا رہی ہیں ان کو دیکھ کر کے اگر یہ دو ملک چاہیں کہ واقعی طور پہ ہم اپنے آپ کو ایک وار فری زون رکھیں گے اور یہاں پر کوئی جنگ نہیں ہوگی یہاں پر کسی کے ساتھ کوئی تضاد نہیں رکھا جائے گا ایک کا خون دوسرے سائیڈ کو بیٹھتا ہے دوسرے کا خون اس سائیڈ کو بیٹھتا ہے یعنی کہ رگوں کے اندر جو خون بیرہ ہے وہ رشتوں کا ہے ان رشتوں کو ہم مٹا نہیں سکتے ایک ہی ماں سے جن میں ہوئے دو ملک ہیں اور اگر آج بھی ہم نہیں سمجھے گے تو وقت شاید جب ہمیں سمجھانے کے لیے آئے گا تو شاید صورتحال یہ نہیں ہوگی کہ ہم خود کو سنبھال پائیں اور اس سے جو نقصان ہوگا وہ انسانیت کا ہوگا عالم انسانیت شرمندہ ہو جائے گی کہ دو ملکوں کے اندر اتنے بڑے دماغ اتنے اچھی صلاحیتیں ہونے کے باوجود بھی یہ دو ملک تباہی کے دہانے کی طرف گئے آخر وجوہات کیا تھی وجوہات تو صرف یہی ہیں کہ بڑے بڑے معاملات جو دنیا کے قضیے ہیں جب کانفلکٹ سٹیڈیز کی جاتی ہیں جب معاملات دیکھے جاتے ہیں کہ ملکوں کے اندر کس طریقے سے بٹوارے ہوئے کس طریقے سے ملکوں کے اندر ایک دوسرے کے علاقوں میں آنے جانے پر بندشیں لگیں بعد میں وہ بندشیں اٹھا دی گئیں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اپنے مفادات کے لیے اپنے وقت میں یورپی یونین بنی اور یورپی یونین میں کرنسی تک ایک جیسی چلی اور اسی لیے چلی تاکہ وہ ترقی کر سکیں اور وہ لوگ ہمارے پیسے پہ ہمارے محنت پہ ہمارے خون پسینے پہ عیش کرتے ہیں اور ہم ہیں کہ اپنے ہی خون پسینے کی اس کمائی کو ان کے بنائے ہوئے سیکنڈ ہینڈ ہتھیار کرید کر کے اپنے ملکوں میں لا کر کے یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے کہ ہم عالمی طاقت بن گئے جبکہ ہم یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جن ملکوں سے ہم ہتھیار خرید رہے ہیں چاہے وہ بھارت ہو یا پاکستان ہو وہ بالکل اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان ملکوں نے یہ ہتھیار ہمیں اس لیے بیچے کیونکہ اب ان کے پاس اس سے تین گناہ طاقت والے بڑے ہتھیار بنانے کے لیے اپنی صلاحیت آگئی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس سیکنڈ ہینڈ میٹیریل کو کسی ایسے ملک کو بیچا جائے جو اپنے ہی لوگوں کے جانوں کے دشمن ہوں اور وہ اپنے طریقے سے اس کو خرید بھی لیں اور اپنے آپ کو غلط فہمیوں میں مبتلا رکھیں آپ نے دیکھا کہ روس کی بات کرتے ہیں اس وقت ترکی کی بات کرتے ہیں پاکستان کی بات کرتے ہیں دیگر ممارک کی بات کرتے ہیں جو آرمینیا کے اندر آزربائیجان کے اندر اس کو جنگ لڑ رہے ہیں تو ایک دوسرے کی جہازوں کو گرا کر کے کوئی جنگ نہیں جیتی گئی الٹا یہ ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں معصوم لوگ سڑکوں کے اوپر بلک بلک کر کے مر گئے کئی لوگ تھے جو گروں کے اندر جلس گئے ہزاروں کروڑوں لوگوں نے اپنے گھر چھوڑ دئیے اور ہلٹر شلٹر کے لیے کہیں نہ کہیں پر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے کیا وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ میں ایک احتساب کریں اور اگر آج کی تاریخ میں بھی ہم احتساب کرنے کی پوزیشن میں نہیں آتے تو شاید وقت ہمیں بعد میں ایسا موقع نہیں دے گا کیونکہ اس وقت بھارت کے اندر بھی وہ حکومت ہے جس کے پاس ایک بڑی اکثریت ہے اور اگر پاکستان کے اندر دیکھیں تو عمران خان کے پاس بھی ایک ایسا پاور ہے کہ وہ اپنے پاور کا استعمال کر کے نہ صرف ملک کی ایڈمسٹریشن کو ملک کے پالسی سازوں کو وہاں کی افواج کو اور یہاں نرندر مودی اپنے ملک کے سب ہی انٹیلیکچولز کو ساتھ لے کر کے مل بیٹھ کر کے معاملات کا حل نکال سکتے ہیں لیکن ان معاملات کا حل نکالنے کے لیے ایک ویل پاور کی ضرورت ہے ایک جرت کی ضرورت ہے اور جرت یہی ہے کہ اگر واقعی جرتمندی کا مظاہرہ کرنا ہے تو جرتمندی کا مظاہرہ جنگو سے نہیں ہوگا سرحدوں پہ لڑنے سے نہیں ہوگا جو جوان وہاں پہ مارے جاتے ہیں ان کے بچوں کو کیا حساب دیا جائے گا کل کی تاریخ میں آپ نے دیکھا کہ گزشتہ جو گلتیاں ہم لوگوں سے ہوئی چاہے پاکستان سے یا بھارت سے ہوئی اس میں جو کچھ بھی خمیازہ بگتا گیا وہ ایک عام ماں کو بگتنا پڑا ایک بہن کو بگتنا پڑا ایک بیٹی کو بگتنا پڑا جس کے ہاتھ مہندی کے لیے ترستے رہے اور وہ ملک کے لیے اپنی ملک کی سرحد کو بچانے کے لیے شہید ہو گیا تو ایسے ہی جب پاکستان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے شہید ہو گئے یہاں سے ہم یہ دعویٰ کریں کہ بھارت کے شہید ہو گئے تو ان شہیدوں کے اس خون کے اوپر سیاستیں اور جنگیں نہیں لڑی جا سکتی اس سے ملک بڑا نہیں بن سکتا ہے بلکہ بڑکپن تو یہ ہے کہ اگر واقعی طور پر کچھ جانے یہاں سے جاتی ہیں کچھ وہاں سے جاتی ہیں ان جانوں کو جانے سے روکا جا سکے ان پر روک لگانے کے لیے کوئی بڑی بات کی جا سکے سردی علاقوں میں رہنے والوں کو کچھ سکون دیا جا سکے مانا کہ 1947 سے پہلے کچھ اس طرح کے معاملات رہ گئے جس پر بات چیت ہونی چاہیے تھی تو بہتر برس کس چیز میں لگ گئے آج تک معاملات کے حل کیوں نہیں نکل رہے وقت ہے کہ ہم ان سارے معاملات کو بڑے غور سے دیکھیں بارک بینی سے دیکھیں ہمارے ملک کے اندر یا پاکستان کے اندر ایسے دماغ ہیں جو کبھی نہیں چاہیں گے کہ جنگ و جدل سے معاملات کا حل نکلے آج یہاں تک کہ اگر ہم یو این او کی گسشتہ تقریر کو دیتے ہیں جس میں امران خان نے ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کی بھی بات کی تھی تو کہنے سے ہتھیار استعمال نہیں ہوتے ہیں ہم ان معاملات کو بڑی لائٹلی لے کر کے اگر یہ کہیں کہ اس وقت دونوں ملکوں کے پاس ایک سنری موقع ہے کہ وہ آرمنیا اور آزربائیجان کی جنگوں کو دیکھ کر کے یہ سمجھ لیں کہ جنگیں جب ہوتی ہیں تو تباہی بربادی کے سوا کچھ نہیں دیتی وہاں چینہ کی طرف سے جب ہم دیکھتے ہیں تو چینہ اپنی طریقے سے ایک ایک قدم آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی بھی صرف یہی نظر ہے کہ وہ اپنی تیریٹری کو کسی طریقے سے بڑھائے کسی طریقے سے اپنے اکنامی کو بڑھانے کے لیے کوئی بھی حد عبور کر جائے تو لیکن اگر بھارت اور پاکستان یہ چاہیں کہ اقتصادی سطح پر وہ بھی چینہ کی ٹکٹر کے برابر آ کر کے ایک خودمختار خاصیت کی اقتصادی قوتیں بن سکے تو وقت ہے کہ سمل جائیں اور سمل نہ ہی وقت کا تقاضہ ہوگا جب تک انسانیت کا خون سرحدوں پہ بہتر رہے گا سرحدوں کے اس پار یا اس پار بہتر رہے گا لو سی کے اس پار یا اس پار بہتر رہے گا جب تک معصوم بچے گروں کے اندر ہلٹر شلٹر کے لیے بھلکتے رہیں گے دو وقت کی روٹی کے لیے غریب آدمی کسی بڑے نل کے اندر سوئے گا فٹ پات پہ سوئے گا تب تک کوئی ملک ترقی آفتہ نہیں کہلائے گا ہماری تو یہی دعا ہوگی کہ برزم ایشیا کے اندر خاص کر ہم بات کریں بھارت اور پاکستان خطے کی بات کریں جب تک یہ دو ملک آپس میں گلے نہیں ملتے قدورت دور نہیں کرتے ترقی ہمارے لیے ایک خواب ہی بن کے رہے گا اور تب تک عدم استقام کی صورت میں یہاں کی قوموں کو جینا ہے اور اسے ہم کوئی سکون کی زندگی نہیں کہیں گے اللہ کرے کہ دونوں ملکوں کی طاقتیں اپنی ہر درمیاں چھوڑ کر کے باتچیت کے راستے پہ آئیں ٹیبل پہ آئیں معاملات کا حل نکالیں اور بلکتے ہوئے لاکھوں ہزاروں بچوں کو تھوڑا سکون ملیں اور سارے وہ معاملات حل ہو جائیں جن معاملات کو لے کر کے ایک دوسرے کے ساتھ نوک جوک چلتی ہے کیونکہ معاملات کا حل تو بالاخر نکل آئے گا لیکن ایسا نہ ہو کہ ہماری پیڑیاں ختم ہو گئی ہوں اور یہ معاملات جو ہیں تب حل ہوں جب ہم اپنے بچوں کی زندگیاں دے چکے ہوں ہمارے گھر اجڑ چکے ہوں خدا نہ کرے ان پہاڑوں کو جن کو ہم خوبصورتی کے نظر سے دیکھتے ہیں یہ بارود اور بمو سے مکمل طریقہ پر ریزہ ریزہ ہو گئے ہوں پھر تب اس باتچیت کا نہیں کوئی فائدہ کسی قوم کو ملنے والا ہے کیونکہ یہ قومیں اور نسلیں ختم ہو چکی ہوں گی پھر جسے جو دیکھنا ہوگا وہ دیکھ لے گا لیکن اس وقت وقت ہے کہ دو ہزار بیس خاتمے کو ہے کوویڈ نائنٹین نے جو سخت ترین ایک ہمیں اس وقت مثال دی ہے کہ کس طریقے سے ہم مل بیٹھ کر کے اپنے گروں کے اندر بھی ایک ڈسپلین کے تیہر رہ سکتے ہیں تو یہی ڈسپلین ہم سرحدوں پہ یہی ڈسپلین ہم ویسے اداروں کے اندر کیوں نہیں دیکھ سکتے جہاں پر معاملات کے بڑے حال نکالے جاتے ہیں اللہ کرے کہ عقل سلیم سے دونوں ملک کام لیں اور قوموں کو یہاں پہ سکون ملے قبرستان بسنے بند ہو جائیں اور مائیں اپنے بچوں کے لیے بلکتی ہوئی چیختی ہوئی سڑکوں پہ نظر نہ آئیں یہاں امن و سکون قائم ہو اس دعا کے ساتھ ہمیں آج کے شمارے سے دیجئے اجازت اپنا بہت بہت خیر رکھے گا خدا حافظ و ناصر